دوسری ایک اور مصیبت موسیقی ہوئی ہے ہمارے اکباز نئے کارکنوں میں میں نے یہ بات سمیشہ کہی اور آج میں حالت اعلان کہہ رہا ہوں اس کو نوٹ کرنے اور اس پر عمل کریں بور و بقا عراقین و بستگان ممبران جس پہ ہی کرمیشن ہوئی جو پہلے سے کسی بھی سلسلے میں کسی بھی خانکاف اور کسی بھی شیخ مرشد اور بیرے طریقت کے ساتھ بیعت ہیں اور مرید ہیں اور کوئی خلط پاکے نہیں ہوتا میں نے انیشہ کہا اندہا اس نسکت کو سلامت رکھے اور آپ کو اس میں بیعت اور برکت عطا کرے اس کو قائم رکھے اس کے بعد کوئی روح جو رفیل بنے رکن بنے ممبر بنے وابستہ ہوئے مشن کے ساتھ اس مشن کے بیرکار بنے مگر پہلے سے کسی مشن کے ساتھ ان کی بیعت مولیے پہلے سے کسی مشن کے فیر و مشن کی ہاتھ پر بیعت نہیں تھی اور ان کے دن میں خواہش پیدا ہو کہ وہ بھی کسی مشن کو تناس کریں اور بیعت کریں جب کسی کے شیخ و بیر و مشن بسات کریں وہ وفاد پہ پا دے ہوں تو شیخ کامل کو وفاد بھی پا جائے تو لسبت قائم رہتی ہے دوسری بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں اگر پھر بھی کوئی خواہش کرے چلو میں اور بیعت کروں اور وہ رقی کرنے کا در قرآن تھا اس کے لئے تھی اور جو کس نے پہلے نہ کی جو اب کرنا چاہے اس کے لئے سننے میں نے عدد اعلان کہہ دیا کیا؟ عدد اعلان کہہ دیا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ عدد اعلان کہہ دیا جس کا کوئی مشن نہیں تھا کوئی بیعت نہیں تھی اور وہ منحاجر قرآن میں رفیق ہو گیا ممبر ہو گیا جب تک صدق کے دل اور امانداری اور اخلاص کے ساتھ اس مشن کا رفیق روکر ممبر غلام اور اس مشن تفیروکار ہے انتا کی عصد تھی قسم وہ حضور غوث پاک کا مرید ہو گیا حضور غوث عاظم کا مرید ہو گیا حضور غوث عاظم کا مرید ہو گیا حضور غوث عاظم اس کے شیخ ہیں خود و حضور علیاء فیرنا ساہرہ دعوتین کے پیر مجھے ہیں حضور غوث عاظم کا وہ مرید ہے اور قیامت کے دن حضور غوث عاظم کی غوثیت کی قسم غوث عاظم کی مریدی میں جہاں میں کھر ہوں گا میرے سارے عاظم میرے ساتھ ہو گا میرے سارے عاظم میرے سارے عاظم میرے سارے عاظم مجھے رکھیں گے میرا سارا عاظم میرے ساتھ ہو گا اللہ کی حضور غوث عاظم میرے ساتھ ہو گا آجا کی چالی سبنی کی حضور غوث عاظم میرے ساتھ ہو گا کمبردی خضرہ کی حضور غوث عاظم میرے ساتھ ہو گا اور یہ محرومی کا خیال نہ کری جو اب آپ کسی اور جتا بیعت اور مرید تھے اور وہ بیناتر قرآن میں بات میں رفیق ہوئے ان کی وہ بیعت کی سلامت ورسول خوات کی اس پتیوں کو عطا ہو دونوں سلامت کسی کو ملک نہیں میں نے تو بطور خواب تم کے لئے کہی جو نہیں تھے تاکہ وہ نئے دیروں کی طلاق میں مارے مارے نظیریں اور پریشان نہ ہو مند کرتے یہ صرف راہ جب مشن کے اندر آگئے صدق اور دل کے ساتھ اس پر عمل کرے مضور غوثبات کی مریدی میں آگئے لہذا میں آپ کو بتاتا ہوں میں ایک بات آپ کے انبینات کے لئے کہتا ہوں کہ یہ بات یوں میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو ہاؤ فوریور چھوڑے یہ خیال آپ کو ہرشد مل چکے حضور صدق اور فوریور پاعت رضی اللہ علیہ وسلم مل گئے آپ صاحب شیخ ہیں آپ کے مرشد نہیں ہیں یہاں جو قرآن آپ کا طریق ہے حضور غوثبات آگیاں پیر مرشد و شیخ ہیں حضور قدرت العلیاء کی جو مرشدیت ہے اور آپ کا فیض اور آپ ہمارے سروں پر ہیں تو سب اولیاء کرام جملہ سنافر کے اولیاء کے حجودات ساتھ ہیں جس کی نقصبتی سور مردی علاوہ خادریت کے سب کے حجودات ساتھ ہیں اس مشن کی وسط کا آپ کو فکر بھی نہیں کرتا تمام سنافر کے اولیاء اللہ ان کے حجودات ساتھ ہیں اور میں جب مجھوک سے کہتا ہوں تو میں آپ کو باتیں نہیں عرش کر سکتا مگر ایتری بات سمجھ لیں کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی حمد ہے مجھے دکھایا گیا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں میرا مرحضر قرآن کا سارا رشکر پڑا ہے مجھے دکھایا گیا ہے جہاں میں ہوں میرا مرحضر قرآن کا سارا رشکر میرے ساتھ ہوئی اور اشاءالہ ایسا ہی ہوگا دن چکروں میں نہ پڑا کریں پاکستان کے اندر والے پاکستان کے باہر والے شرق سے خرق تک جہاں جاں دنیا میں تنبیمات روحہ کا عراقیم کا قرآن رہ رہے ہیں اور آئندہ بنتے رہیں گے ان سب تک میرا یہ پیغام ہر جگہ پہنچتا ہے شروع کر رہے ہیں مرکز پر انشاءاللہ او تعالی اس سال تحریک منعج القرآن کے تحت ایک عظیم و شان کارنامہ انجام دیا جا رہا ہے اور وہ منحاج میڈیکل اینڈینٹل کالیج کا آغاز کر رہے ہیں اینڈی بی ایس اور بی ڈی ایس کی کراسیس منعج القرآن کا منحاج میڈیکل کالیج اور میڈی بی ایس کہ ڈینٹل کالیج اینڈی بی ایس کا داخلہ ہوگا بی ڈی ایس کا داخلہ ہوگا منحاج اپنے میڈیکل کالیج سے اینڈی بی ایس ڈاکٹر جنم لیں گے بی ڈی ایس ڈاکٹر جنم لیں گے اس پروجکت کے بعد منحاج کی سطح پر برکز پر ٹیکنالوجی اور انجنئرنگ کی اپنی یونیورسٹی اور کالیش کا اعلان کیا جائے گا ہم ملک میں ایک تعلیم کا بریک تھو کرنا چاہتے ہیں تاکہ جہاں تعلیم کا نام ہو منحاج القرآن کا نام سرے سے رہتا ہے جہاں منحاج القرآن کا نام ہو تعلیم کا انقلاب نظر آئے ہم منحاج القرآن اور تعلیمی انقلاب کو یعنی شردگر بڑھا دینا چاہتے ہیں گویا تعلیمی انقلاب اور معاشی کفالت تین چیزیں تعلیمی انقلاب معاشی کفالت اور روحانی کردارتازی بولیے روحانی آنکھیں اسے پھر آسو بہے عشق الہی کی گھنیاں آپ کے سینوں میں آنکھ لگا دیں پھر سے گمبت خضراء کے عصیر بنو اور یہ کردار مجھے ایک مہینے کے اندر زندہ کر کے دکھا دو کہ تمہارے دلوں کے تار گمبت خضراء سے جڑ جائیں تاجدار کائنات کا فیض ملے شب داریاں بپا ہوں اس مہینے کو ذکر و فگر کے حلقے بپا ہوں روحانی کردار سے مملے تاکہ آپ کے مستاناوار روحانی کردار کے اندر سے انقلاب پھوٹے گا اس سلسلے میں عشق رسول کی مہم کو عشق رسول کی مہم کو فروغ عشق رسول کی مہم کو اس قوم کو جوانوں کو گمبت خضراء کا دیوانہ بنانے کی مہم کو اور بلال حبشی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وقت کی زنجیریں توڑ سا انقلاب پر پہنچنے کی خاطر میں ربی الول میں ملاد مصطفیٰ کون فرنسز کا دورہ کرنے والا ہوں پاکستان میں یہ صرف ڈویجنل ہیڈکوارٹر پہ دوں گا ڈویجنل ہیڈکوارٹر جیسے اب آپ آئے اب خرچے نہیں ملیں گے بسیں نہیں ملیں گی عشق کا سودا ہے جو سوداگر بنے اسے خرچہ نہیں ملے گا غمتِ خضراء سے کچھ لے کر دوں گا تاجدارِ کائنات کے نالین کی خیات لے کر دوں گا بلالِ حبشی کے سینے کی طرف میں سے کچھ چنگاری لے کر دوں گا اویسِ کرمی کے میں خانائے عشق میں سے کوئی جام لے کر دوں گا اگر اس کتے کی حضور کی بارگاہ میں کوئی شنوائی ہو گئی دوں گا میں ارز کروں گا یا رسول اللہ اپنے لیے کچھ نہیں مانتا اپنے لیے کچھ نہیں مانتا مجھے ضدگار سے کچھ دے نہ دیں اور اپنے کتے کی سنوائی خدا کی زدگی قسم حضور کی بارگاہ سے کچھ ملا تو لے لے کر چنگاریا ہو لوگوں امام پختاگڑوں آپ کی تحریک حق ہے تحریک منازل قرآن اور مصطفیٰ انقلاب حق ہے یہ مصطفیٰ کا مشن ہے مصطفیٰ کا مشن ہے مصطفیٰ کا مشن ہے اور آپ کی جدوجود آنے والے انقلابِ عظام جس کے سربراہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام ہوں گے آپ کی تحریک حضرت امام مہدی کے عظیم انقلاب کا راستہ ساتھ کر رہی ہے آپ حضرت امام مہدی کے نوکر ہیں مصطفیٰ کے غلام اور مصطفیٰ کے بیٹے امام مہدی کے خادم انوکر ہیں یہ تحریک امام مہدی کی آمت کے انقلاب کی طرف جا رہی ہے آپ حراغن دستہ ہیں لا الہہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بات شاید نہ کہتا سینے میں لیے پھلتا تھا کار کنو تاکہ تم شولہ جوالہ بن کے جاؤ اس خاطر ایک توفہ ہمیں دے رہا ہوں حضور کے گنبتِ حضراتِ حضرتِ فاطمہ تُو سارا کی قطب میں نے خواب پہ دیکھا ہے میں نے خواب پہ دیکھا ہے کہ میری تحریک اس کے پورے عشقر کو حضرت امام مہدی کے قیادت اور جھنڈے کے نیچے قبول کر لیا گیا مبارک ہو تمہیں تم قبولیت پا چکے ہو قبولیت پا چکے ہو جو شخص جو شخص جو شخص سوپا دالا کرتا ہے اس پر خدا اور خدا کی رسول کی لانت گمبتِ حضراتِ قسم اور میرے آقا کی کالی کملی کی قسم اہلِ بیت کے اماموں کی قسم میں نے خواب پہ دیکھا دکھایا گیا کہ میری تحریک مصطفی بن قرآن مصطفی بن قرآن کا جنتہ میرے ہاتھ میں ہے اور میری تحریک کے لاکھوں کارکنوں کا لشکر میرے پیچھے ہیں اور اجازت دی گئی کہ آؤ وہ طائر و قادری اپنے بُرے لشکر کو لے کر امام مہدی کی غلامی میں قبول کیا گیا تم تم آخری امام مصطفیٰ اور سیدہ فاطمہ تزارہ کے بیتے آخری امام و سربرا اور خلیفہ امت حضرت امام مہدی کے لشکر میں شامل کر لیے گئے ہو معناً حکمًا قبولیتًا اور پھر میں نے خواب میں دیکھا اسی میں جب آپ قبول ہو گئے مختلف قائد اپنے اپنے دستوں لشکروں کو لا رہے تھے جن کو قبولیت قید مل گیا تھا اور امام مہدی کے جنڈے کے لیچے جمع ہوتے جا رہے تھے اچانک سیدنا امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا خاموش ٹھہر جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کا نظور ہو رہا ہے پھر سیدنا ایسیٰ یہ خواب ہے خواب پھر سیدنا ایسیٰ علیہ السلام اترے ان کی زیارت ہوئی ان سے تعارف کر آیا گیا اور یہ پورا لشکر پھر سیدنا ایسیٰ علیہ السلام کی قیادت اور امام مہدی علیہ السلام کی قیادت سیادت میں میں اپنے پورے لشکر کو لے کر دجال اور وقت کی تاغوتی طاقتوں کے ساتھ مصروف جہاد ہو گئے اور آقا آپ کے کتوں کی کتار میں بھی بیسنے کے قابل لکھا میں یہ آقا قیم کہ آپ نے کچھ اور نئی تحریک کے سامسی بھائیوں کو قبول کر کے اپنے لادلے امام مہدی کے جھنڈے کے لیچے دھما کر دیا یہ کیا ہے؟ بول یہ کیا ہے؟ دو ہی باتیں ہیں یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں یہ خواب میں نے نہیں دیکھا تو جھوٹے پر خدا اور مصطفیٰ کی لانت ہے اور اگر یہ دکھایا گیا تو ان پاکوں کے خواب کبھی غلط بول یہ غلط نہیں ہوتے اگر دکھایا گیا تو یقین کر لو کہ آپ قبول ہو چکے بولو آپ قبول ہو چکے جب قبولیت کا پروانہ مل گیا تو غفرت کیسی اٹھو پہچم ہاتھ میں لے کر غیرت علمانی کا ثبوت دے کر اس ملک میں ایک سمندر بپا تھا اس خواب کا مطلب اور معنی یہ ہے کوئی بد وقت غلط تعبیر نہ کرے غلط تشریح نہ کرے زباد درازی نہ کرے اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری آجدانہ کوششیں ہماری غلامانہ کوششیں ہماری خادمانہ کوششیں جو کسی کام کی نہ تھی حضور کے نالین کے صدقے اس بڑے انقلاب کے لیے جس پر امام مہدی کی قیادت ہوگی اللہ نے اس میں قبولیت کا شرف اور پروانہ عطا کر دیا آپ اللہ کے ہاں قبول ہو گئے مصطفیٰ کے ہاں قبول ہو گئے وہ معلوم نہیں کب آئیں گے ہماری کتنی نصروں کے بعد آئیں گے کب آئیں گے وہ جب بھی آئیں گے مگر ہمارا شمار ان کی عظیم لشکر کے چھوٹے چھوٹے دستوں میں کر لیا گیا اب اس خوشخبری کے سننے کے بعد بھی غفلت سے بیٹھو گئے کیوں مجھے شرمسار کرانا چاہتے اس بارگاہ میں شرمسار کرانا چاہتے اگر آپ اس انقلاب کے لیے خود تیار نہیں ہوتے تن من تن نہیں ہوتاتے اپنا کردار نہیں بدلتے اپنی جبیلوں کو سجدوں کے لیے لیچے نہیں کرتے عشق بامر نہیں کراتے اور قربانیاں نہیں دیتے دوسروں کے ساتھ اچھا احلات نہیں رکھتے خاندار کی طرح رشتہ معاخات نہیں بناتے اگر اس کام کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے بتا تو میں پھر سرزمین پاکستان چھوڑ کے کہیں اور ہکرت کر جاؤں بتا تو مجھے پھر میں کئی اور ہکرت کر جاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں ارز کرو مولا پاکستان والوں کو میری ضرورت نہیں ہے یا جنگ لو اور مہینوں کے اندر لاکھوں کروڑوں افراد کا سمندر پیدا کر دو مایوسیوں کو پھگرا دو مت لاکھ حضور گفتگو کرو ذینوں کو پختہ کرو وقت ہو جاؤ یا عمل کرو یہ مجھے جواب دے دو اب تو میں نے کیا پکارا امام مہدی علیہ السلام نے پکار لیا ہے انہوں نے پکار لیا ہے جب اپنے جھنڈے کے نیچے آپ کو کھڑا کر لیا غلام بنا لیا اپنی فوجوں میں سبائی بنا لیا تو پھر انہوں نے پکار لیا ہے اب فیصلہ دو ٹوک ہونا چاہیے مومنانہ فیصلہ میں منافقت نہیں چاہتا ہر سال تجدید اہدوں ہاتھ اٹھیں گھر جائیں چھنڈے پر جائیں کام نہ ہو تو مجھے کیوں شرم سار کرتے بتائیں یا میں کسی گوشے میں بیٹھ جاؤں اور تفسیر قرآن کو مکمل کروں اور دیگر علمی کام مکمل کروں اور آنے والی نسلوں اور صدیوں کے لیے دین کا علمی تجدیدی کام کروں اگر چاہتے ہو کہ اس سے بڑھ کر اور اس کے ساتھ انقلاب کا کام بھی ہو تو انقلاب کے لیے مجھے لاکھوں کروڑوں افراد کا سمندر چاہیے وہ آپ بن کے دکھاتے ہیں یا نہیں بتائیے ہاتھ کرا کر کے آپ کو یہ بھی یہ بھی مبارک ہو کہ ہماری منحاج یونیورسٹی کو سرکاری طور پر چارٹر کا نوٹیفکیشن مل چکا ہے مل گیا اب منحاج یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی کی طرح سرکاری سٹیٹس کی مالک ہونے والے والے چارٹر کا نوٹیفکیشن مل چکا ہے میڈیکل کالیج شروع کریں گے شہروں میں جال بچھائیں گے اس کام کو آگے بڑھیں گے